بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تیار کرکے رکھی تھی میں نے پہلے اور اس میں جو مسالہ جات میں نے استعمال کیا ہے یہ آجوائن آف ٹی سپون آجوائن رائی کلونجی آف ٹی سپون سب چیزیں میتھرہ نمک میرچ کٹی وی اور لیمو کا ساتھ کٹاوہ سوفت دھنیا کا پاورڈر تقریباً ہاف میں نے گلینڈر کر لیا حلدی تیز پاتھ اور گرم مسالہ یہ تمام چیزیں میں تقریباً ہاف ٹی سپون استعمال کرتی ہوں تاکہ زیادہ گرم مسالہ اگر آپ استعمال کریں تو ضائقہ نہیں رہتا ٹیمارٹر لے لیا میں نے تین عدد اس سے بھی کھٹاس پیدا ہوتی ہے پیاس کٹ کے میں براؤن کر رہی ہوں دیکھیں پیاس براؤن ہونے لگی تقریباً زیادہ ڈارک ہسے نہیں کروں گی کہ مسالہ زیادہ گہرا ہو جگہ لسندرک کا پیسٹ یہ میں نے پیس کے رکھا ہے ٹائم کی بچت آپ کی بھی اور میری بھی یہ سب چیزیں تیار رکھنے پڑتی ہیں لسندرک کو گھی میں ڈال کے بھونا جائے تو بڑی پیاری سمیل نکلتی ہے نمک میں نے تقریباً ڈیڑھ چمچ رکھا ہے کلونجی ہاف ٹی سپون اجوائن ایک چھوٹ کی تقریباً میتھرہ ہاف ٹی سپون میتھی سانف اور دھنیے کا مکسر اور یہ ہے لیمو کا ساتھ پیسابا پیسی بھی لال مرچے یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بھونوں گی اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں تاکہ وہ اچھے طریقے سے بھون جائے مسالہ ٹیماتر میں ڈال رہی ہوں اس میں تقریباً تین چار ادھر ٹیماتر ڈالیں تاکہ اچھا ذائقہ پیدا ہو جائے ٹیماتر تو ایک پھال ہے لیکن سبزیوں میں استعمال ہوتا ہے یہ رائی پیسی بھی تمام مسالہ میں نے وہ ڈالا ہے جو اچھار میں ڈالا جاتا ہے اسی سے تو ذائقہ آتا ہے اچھار کا یہ میں نے کوکنگ آئل ڈالا اس میں کوکنگ آئل اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ جمینہ سبزی ابھی تھنڈا موسم ہے سبزی جم جاتی ہے میں اس میں سبزی ڈالنے لگی ہوں ساری اب میں نے اس کو ڈال کے ڈھک دیا دیکھتے جائیں اس میں سبخش کو اٹھ رہی ہے لیکن ابھی دم پہ رکھنا اس کو ابھی تھوڑا تھوڑا سا سبزی یہ دیکھیں ابھی میں کر رہی ہوں اسے یہ تیار ہو گئی ہے جناب آپ کے لئے مزیدار مزیدار سبزی جو کہ اچھاری مسالے والی ہے آپ اسے کھائیں خمیری روٹی کے ساتھ یا کلچے کے ساتھ آپ کیسے لگے کہ آپ اچھار بھی کھا رہے ہیں اور سالن بھی کھا رہے ہیں پھر آپ سبینہ شاہد کو یاد بھی کریں گے آپ دعا بھی دیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں حاضر ہے جناب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کا بیل کا بٹن توانا نہ بھولیں اللہ حافظ